السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورة الحجرات کے رکو نمبر دو کی تلاوت کریں گے اور تجویر سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَاء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا اَيُّهِبُّ أَحْدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ عِنْدَ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُتِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْطَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِذِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ناظرین کرام اس کو ہم دیکھتے ہیں نون مشددت کو ہم غرنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور لام الجلال جو ہے یہ پور ہوگا عائن کو حلق سے پڑھیں گے غین کو بھی حلق سے پڑھیں گے یالین کا خیال رکھیں گے اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور کھڑی زبر کا ہم خیال رکھیں گے ان کو ہم نے ایک علف کے مقدار کے برابر دونوں جگہ پر لمبا پڑھنا ہے اور را جو ہے یہ پور ہوگا اور دود کی ادائیگی جو ہے پور ہوگی ایسے ہی لام الجلال جو ہے پھر پور ہوگا سعود بھی پور ہوگا اور تنوین کے بعد یہاں پر بھا آیا ہے اس لئے اقلاب ہوگا تو تنوین کی آواز بدل کر میم میں آ جائے گی انہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی علف مدہ ہے علف ہم لمبا پڑھیں گے اور عائن جو ہے حلق سے آدھا کریں ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک اور صورت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ